موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تحادم میں آپ سب ہی کا خیر مقدم ہے کچھ کہتے ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے کہ بجائے خبروں کو چلانے کے نصیحت کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں جیہاں صحیح کا اپنے ہماری کوشش صحیح خبروں کے ساتھ نصیحت بھی ہوتی ہے آج سنبھل اتر پردیش کے خبر نے بلکل مایوز کر کے رکھ دیا آخر کس دشاہ میں مسلم سما جا رہا ہم یہ نہیں کہتے کہ مسلمانوں کے اکثر لڑکیاں غلط کاموں میں ملوث ہو رہے ہیں لیکن آج کے دور میں ہم نے دیکھا کہ کالج اور پڑھائی کے نام پر کیا تماشا ہو رہا ہے اس سے پہلے میں ہم نے ایک رپورٹ بنائی تھی کہ آن لائن کالجز بھی ہیں گھر بیٹھ کر تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں لیکن جب بھی تعلیم کی بات آتی ہے تو الٹا ہے سوال خڑا کیا جاتا ہے کہ کیا اسلام میں لڑکی کو پڑھنے کی زیادت نہیں ہے یہ بھی بات اتنی ہی اہم ہے کہ کچھ غیر مسلم لڑکیاں بھی ہجاب نقاب اور برخہ کے آڑ میں غلط کاموں کو انجام دیتی رہتی تاکہ کسی طرح پہچان نہ ہو اور گناہ بھی انجام دیتے رہے خیر اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ غیر مسلم لڑکیاں ہی ہجاب یا برخہ پہن کر غلط کاموں کو انجام دی رہی ہیں آج جس خبر کا تذکرہ کر رہے ہیں اکثر ہجاب اور برخہ پہنی لڑکیوں کو ایک ہوتل سے پولیس نے کرافتار کیا نہ صرف اتنا بلکہ جس موبائل کو آج کے زمانے کا انقلاب کہا جاتا ہے جس نے تو معاشرے کو کہیں کا نہ چھوڑا ہے خبریں تو آپ کو کسی طرح سے لگاتار حاصل ہوتی رہتی ہیں لیکن اسلامی نکت نظر سے اس پر تفسریں نہیں کیے جاتے جس حریانیت اور فیش کاموں میں ملت کی بیٹا اور بیٹیاں ملوپس ہوتی جاری ہیں اسے شرب نہ کی کہہ سکتے ہیں والدین کو سمجھانے کی کوشش کرو تو جو آپ یہ عجیب عجیب دیتے ہوئے دیکھا جاتے ہیں ٹک ٹاک پر ایسی ننگی ویڈیوز لڑکیوں کی جانب سے بنائی جاری ہے اور ظاہر ہے جو لڑکیاں اس طرح کے ویڈیوز آج بنا رہی ہیں انہیں معلوم ہے کہ جسم کا کون سا حصہ دکھانا ہے جسے لائک اور شیر ملتے ہیں اور جسم کی حصے کو دکھانے کے پیچھے ہیں ان کا مقصد کیا ہے کالیج کے نام پر جو حریانیت کے انتہا پر جا پہنچے ہیں اس پر اب تو الفاظ نہیں ہے بھلے ہی آج ہم تفسرہ یوپی کے سمحل کی کر رہے ہو لیکن بیلغام کے کئی گانڈوں میں بھی بلا خوف لڑکیاں غیروں سے گلچھرے اڑاتے پائے جاتے ہیں کیا واقعی تعلیم اگر گھر کی عزت کو نیلام کرنے کی وجہ بن جائے کیا اتنی بھی ضروری ہو جاتی ہے بچوں کے ہاتھ میں تک مہنگے موبائل دیے جاتے ہیں بچوں کی عمر دیکھو ان کا بچپنا کہیں تو ختم ہوتا جا رہا ہے کھیلنے کوتے کی عمر میں بچے حریانیت کے عادی ہوتے جا رہے ہیں نشے کے عادی ہونے والا عالق طبقہ ہے یہاں اس کا ذکر نہیں کیا جارہا لیکن جس طرح فیش کام ہو رہے ہیں اس سے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں ہر گھر اس نہوست میں ناملوفس ہو جائے اب پہلے کی طرح مسلمانوں میں غریبی نہیں رہی اکثر سہلیوں کی شادی کے بہانے یا پڑھائی کے بہانے گھروں سے باہر رہتی ہیں لیکن والدین کو کبھی اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ لڑکیوں کی سہلیاں کون ہیں اور دوست کون ہیں دیکھنے کو تو بڑے ہی شرافت کا نکاب پہنے گھروں سے نکل جاتی ہے پھر ایک وقت آئی صاحب ہی آتا ہے کہ ان کے اپنے گھر کی عزت بھی سرے بازار نلام ہو چکی ہوتی ہے آج اس موضوع پر بولنا اس لیے ضروری ہے کہ بات بہت آگے بڑھ چکی ہے اور یقین مانی ہے آپ جس طرح کی نیت کرو گے اسمان سے فیشلی اسی طرح سے ہوں گے ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ اگر مان بھی لیا جائے کہ لڑکی آپ پٹھ لکھ کر آگے بڑھ بھی رہی ہیں پر دوسری طرف مسلم معاشرے میں آپ کو لڑکے پڑے لکھے نہیں مل رہے ہیں اب لڑکی کو پڑھانا ہی اس لیے ہے کہ تم اپنے پیروں پر خڑے ہو جانا ہم اور اسی ہی بات کو لڑکیاں زینشین کر لیتی ہیں شادی کے بعد بیالنسین کی توازن بگڑ جاتا ہے کہیں تو لڑکیوں کو لڑکے سے زیادہ پڑھنے کا فکر اور غمن بھی رہتا ہے ظاہر آئے کہ کیا حالات آتے ہیں اب کوئی چھپی بھی بات نہیں ہے ہم نے کبھی تعلیم کو دین کے پسمنظر میں بچوں کو سکھائے نہیں ویسے بھی آج کے دور فتن میں پہلے تو کالیج کے ماحول سے بچنا ہی مشکل ہے لیکن آگے ڈگری مکمل کر بھی لیتی ہے تو کتنوں کو نوکرے لگ جاتی ہے یا پھر شادی کے بعد اسی تعلیم کی وجہ سے اختلافات کے لیے وجہ بھی بن جاتے ہیں مطلب اللہ اور اس کے رسول کا ڈرخوف اسلامی ذہنیت سے ہم نے کبھی اپنے بچوں کو آراستہ کیا ہی نہیں ظاہر نتیجہ جو موجودہ دور میں آرہے ہیں یہ ہی حاصل ہوں گے یو پی سمل میں کالیج میں پڑھنے والی لڑکیوں کو ہوتل سے گرفتار کر لیا گیا جس میں مسلم لڑکیوں کے تعداد ہونے کی بات کری جاری ہے اب کالیج کے نام پر غلط راستہ اختیار کرنے والوں پر کیا کہا جائے آخر اس کے لیے کسی زمدہ ٹھر آ جائے حاصل اطلاع کے مطابق پانچ ہزار سے بھی زائد مسلم لڑکیاں غیروں سے شادی کر اپنا مذہب تبدیل کر چکی ہیں کیا آپ نے اس طرح کے واقعہ بلگام میں نہیں دیکھے آخر مسلمانوں کے کن کن معاملات پر تفسرہ کیا جائے ہمیں کہا جاتا ہے کہ خبروں پر زیادہ توجہ دی جائے آپ تفسرہ زیادہ کرتے ہیں بیان نصیحت کرتے ہیں برائے مہربانی میرا یہ کہنا ہے کہ آپ خبروں کے لیے کوئی اور چینل دیکھ لیں ہم تو امت میں بڑھتی حریانت کے ساتھ مردہ قوم کو بیدار کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے ہمارا سب کچھ لٹ چکا ہے آخر میں عزت کو بھی تعلیم کے نام پر ہم نے داؤں پر لگا دیا ہے پہلے مکان چھوٹے ہوا کرتے تھے موائل بھی نہیں تھے اب تو ہر طرح کی سہولتیں فرام ہوتی جاری ہیں گھروں میں لڑکیاں علاقہ کمروں میں رہتے ہیں کبھی ہم نے ان کی تنائیوں کو ٹٹولنے کی کوشش نہیں کی ہے کیا ہی والدین کی ذمہ داری نہیں تھی اندیبن کر بیٹیوں پر بھروسہ کیا اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ ہم نے تو قسم ہی کھا لیا ہے کہ عزتیں پاعمال ہوتی ہیں تو ہو جائے لیکن تعلیم جاری رہنی چاہیے پھر ہمارے پاس بہانے بھی کچھ کم نہیں ہیں اور ویسے بھی ہم نے اپنے مزاز کے مطابق دین اسلام کو موڑنے کا ہنر پہلے ہی حاصل کر لیا ہے آج کے سوشل میڈیا پر وائرل ہوتے ویڈیوز کو دیکھ کر دل گمزدہ ہو رہا ہے ضرورت ہے بیدار ہونے کی تمام معاشرہ برائیوں میں ملاجیس ہوتا جا رہا ہے یہاں تک کہ اپنے آپ کو دیندار کہنے والے بھی کم نہیں ہیں پھر مشرکوں سے کیا شکایت اور کس طرح کا شکوا آر ایس ایس بجرنگ دل تو سیدھے دشمنی کرتا ہے اور وہ اپنے موقوب پر قائم بھی ہے پر ہم نے اپنے آپ کو موقوب سے عرق کر لیا ہے عورتوں کی عزت ان کا ہجاب پردہ جس کا حکم ہمیں دیا گیا تھا تو اس کے بھی آر میں گمراہی اختیار کرنے لگے ہیں آنکھیں تو کھلی تو ہیں پر اس میں سے بھی شرم ہیا جاتی دکھائی دے رہی ہے ہم نے گناہ کی اصلاح کرنے کی بجائے گناہ کو چھپایا خاص کر اتر پردیش میں چھوٹے بچے بھی آپ ملویوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے غلط کاموں میں ملویس ہوتے جا رہے ہیں اور انہیں مزا بھی آ رہا ہے پتا نہیں کہ ہم قیامت کے اس دور پر ہم کہاں کر کھڑے ہوئے ہیں شاید آئی سی بھی بھی آئی ہے ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی خیر پیغام یہی ہے کہ تعلیم ضروری تو ہے پر کہیں تعلیم کے آر میں ہم نے گھر کی عزتوں کو بازار کی زینت تو نہیں بنایا اس کا خیال ہونا چاہیے اور خاص کر چھوٹے بچے بھی موبائل کے ذریعے نہ صرف آن لائن جوا کھیل رہے ہیں بلکہ ویڈیو گیمز اور ساتھ میں کچھ اور بھی دیکھ رہے ہیں اس پر بھی توجہ ہونی چاہیے ورنہ تو خدا کے عذاب سے بچنا ہمارے لئے بہت مشکل ہو جائے گا اتنا سچ ہے اتحاد دیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی